میرا نام سید نعیم ہے اور میں اس وقت فاسٹ اگری ٹرنل فارم پہ کھڑا ہوں جو کہ لالا گل خطاب ابباسی اور محمد ابراہیم کے پروجیکٹ کے تحت بنائے اس میں ہماری مدد گورنمنٹ آف سین کا ایک پروجیکٹ ہے سیاپے پروجیکٹ اس کے تحت ہم نے یہ لگایا ہے اس میں ہمارے کو ساٹھ پرسنٹ سبسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ آف سین نے فراہم کیے سیاپے پروجیکٹ کے تحت جو فورٹی پرسنٹ ہے وہ فارمر شیئر تھا جو کہ ہم نے دیا تھا یہ اکتوبر دوہزار سترہ سے ہمارا یہ فارم چل رہا ہے اس میں جو عام پلی فیلڈ ہے جو اپن فیلڈ ہے اس کے مقابلے میں اس میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ اپن فیلڈ کے اندر کیوکمبر کی جو کروپ ہے وہ تین سو من اور چار سو من تک جاتی ہے جبکہ ٹنل کے اندر ڈرپ ایرگیشن سسٹم میں یہ اکیس سو بائیس سو سے پچیس سو من تک چلی جاتی ہے یہ گرمیوں میں تقریباً چالی سے پینتالیس دن میں یہ پروڈکشن پر آ جاتا ہے جبکہ سردیوں کے اندر یہ دو ماہ کے اندر پروڈکشن میں آ جاتا ہے اس میں پانی کی ایٹی پرسنٹ بچاتے ہیں اس فلڈ کے مقابلے میں ایٹی پرسنٹ بچاتے ہیں اور اس میں بہت مخصوص ٹائم پر پانی دینا پڑتا ہے ایک دن نہ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کونسی لگائی ہے کھات کا ایسا ہے کہ اس کے اندر کھات ہر پودے کو ہر پلانٹ کو بلکل ایکیوریٹ کھات جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے پانی تقریباً ایٹی پرسنٹ بچاتے ہیں اس کے علاوہ زمین کے اندر جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی گھاس پوس نہیں ہوتی اور زمین میں جو نمی بن جاتی ہے بہت زیادہ فلڈنگ کی وجہ سے اس سے بھی زمین خراب ہوتی ہے لیکن چونکہ ڈریپ ایرگیشن میں پانی بہت کم جاتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین میں کلراہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی لیبر کی بچت ہے اسے کہ آپ پھر ڈیپینڈ کر رہے ہیں آپ نے کروپ کونسی لگائی ہوئی ہے لیکن جو ریسورسز آپ کے فلڈ میں استعمال ہوتے تھے وہ اس سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے چونکہ پانی کی مقدار اور فٹلائزر کی مقدار بلکل یونیک ہوتی ہے کہ فروٹ تک ہر چیز یقصہ ہیں بلکل یہ سارا کمال جو ہے وہ ڈریپ ایرگیشن سسٹم کا ہے